موسیقی بسم اللہ حرامان الرحیم السلام علیکم ناصرین نکتہ میں خوش آمدید ناصرین کوروڑش عثمان سیزن 3 میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہے بہت سے نئے کردار تو اس سیریز کا حصہ بنے گئی وہیں کچھ پرانے کرداروں کی بھی واپسی دکھائی جائے گی ہم ان کرداروں کی بات کر رہے ہیں جن کی اہمیت ڈرامے اور تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو سامسا چاوش شورٹ اور گتالب کی واپسی کے متعلق حقائق کے ساتھ بیان کیا اس بار میں ہم جن کرداروں کا تذکر آپ سے کریں گے وہ حقیقت پر مبنی ہوں گے بلا شباہ کوروڑش عثمان کا سیزن 3 سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ثابت ہوگا اور اگلا سیزن ہر لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہوگا چونکہ اگلے سیزن میں عثمان غازی اپنی سلطنت کا آغاز کریں گے اور عثمان غازی کی مدد کے لیے کچھ پرانے کرداروں کی واپسی بھی ممکن ہے جس کردار کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کی واپسی کوروڑش عثمان کے سیزن 3 کو متوازن بنائے گی وہ کردار دیرلیس ارترول میں بھی ایک خاص اہمیت رکھتا تھا شروعات میں تو یہ ایک منفی کردار تھا لیکن اس کے بعد بک کے ساتھ ساتھ یہ کردار مصفت شکل اختیار کر گیا اسے کوروڑش کے دونوں سیزنز میں بھی دکھایا گیا اور پھر اچانک سیزن 2 میں ہی اس کردار کو سیریز سے باہر ہونا پڑا جی ہاں ناصرین آپ بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ارترول غازی کی بھابی عثمان غازی کی تائی سلجان خاتون کی سلجان خاتون کی اہمیت سے ہر کوئی بہو بھی واقف ہے ان کی موجود کی قبیلے کے لیے انتہائی مفید ثابت رہی ہے اور اس اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کردار کو سیزن 3 میں واپس لایا جائے گا ناصرین اگر آپ کو یاد ہو تو سلجان خاتون جب کوروڑش کے سیزن 2 سے رخصت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت جلد واپس آؤں گی اور اس پار اپنے پورے قبیلے کو ساتھ لے کر آؤں گی اس طرح عثمان غازی کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مداہوں کو بھی کچھ نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے نئے چہروں کے ساتھ نئی کہانیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی سلجان خاتون کو اس سیریز سے رخصت کیوں کیا گیا اس پر ہم اپنے ناظرین کو بہت پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس کردار کو نبھانے والی اداکارہ دیدیم بیلچن ایلدن کچھ نیچی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے سیریز سے رخصت ہوئی تھی اب بچے کی پیدائش کے بعد دیدیم پھر سے کورل شٹیم کا حصہ بن جائیں گی سلجان خاتون کے متعلق تاریخ میں صرف دو حوالے ملتے ہیں ایک یہ کہ اس نام کی خاتون آزربائیجان کی پرنسس تھی اور دوسرے حوالے کے مطابق سلجوک ریاست کے سلطان علپ ارسلان کی اہلیہ کا نام بھی سلجان تھا جس نے سلطان علپ ارسلان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سے شادی کر لی تھی لیکن درلس ارطرل میں سلجان خاتون کو گندوز بے کی بیوی بنایا گیا یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے بامسی بے کا عثمانی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن پھر بھی انہیں درلس ارطرل میں شامل کیا گیا حالانکہ بامسی بیرک نامی ایک اردار تاریخ کا حصہ رہ چکا ہے جیسا کہ یہ سیریز ایک تاریخی افسانہ ہے اس لیے سیریز میں پرڈیوسر نے کہانی کو متوازن اور دلچسپ بنانے کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کی سلجان خاتون کے بعد ایک خاتون اور بھی ہے جن کی سیریز 3 میں واپسی ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ اس خاتون کو عثمان غازی نے سزا کے طور پر قبیلہ بدر کیا تھا وہ کردار اور کوئی نہیں بلکہ دوندار بے کی بیوی حیزل خاتون ہے حیزل خاتون نے دوندار بے کے ساتھ مل کر قبیلے کی سرداری ہتھیانے کے لیے بے شمار چالیں چلیں لیکن اس سب فتنوں کے نتیجے میں دوندار بے کی موت اس کے اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں واقع ہوئی اور اسے سزا کے طور پر قبیلے سے باہر نکال دیا گیا اسی لیے ہو سکتا ہے کہ حیزل خاتون کو اگلے سیزن میں عثمان کے دشمن کے طور پر ایک بار پھر سے دکھایا جائے کیونکہ سلجان خاتون اگر سیزن 3 کا حصہ بنتی ہے تو انہیں ٹکر دینے کے لیے بھی کوئی ایسی خاتون لازمی ہونی چاہیے ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے سلجان خاتون کے ساتھ حیزل خاتون کو سیزن 3 کا حصہ بنایا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل لکتا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں